اسی کا پھر ہم لوگ سیٹ اپ بھی بنا لیں گے چلیں جی ٹھیک ہے آج لیے لیکچر ہمارا جو ہے وہ پکچر باکس کے لیے ٹھیک ہے لیکچر نمبر تھرٹین تھرٹین پہ چلے گے پکچر باکس کیسے لگانا ہے اچھا ہمیں آپ کو بتاتا ہوں کہ پکچر باکس ہوتا کیا چلیں جی ایک تو ہم لوگ یہ ہے میں چاہیے پکچر باکس یہ نیچے پکچر باکس آپ کا پڑا ہے نا یہ پڑا ہے ٹھیک ہے پکچر باکس لکھا ہوئے نا جس کے اندر ہم پھوٹو یا تصویر لے آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں نے ایسے کیا اس کو میں اٹھا کے لے آنگا ادھر یہ آگیا ہمارا پکچر باکس ٹھیک ہے اور اس کا کلر ہم تھوڑا سا کر دیتے ہیں جنا ٹھیک ہے تاکہ میں پتا جلے گا یہ پکچر باکس صحیح ہے اور دو ہم بٹن لے لیتے ہیں ایک ہم براوز کر کے جو اس کے اندر پکچر لائیں گے بٹن 1 ٹھیک ہے ایک ہم بٹن 2 لے لیتے ہیں جو ہمیں پاتھ شو کرے کہ ہمارا پاتھ کہا پہ ہے تھرڈ بٹن جو ہے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایکزٹ ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہم اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا بٹن 1 ٹیکسٹ ہے جنا براوز پکچر براوز کرو ہوتا ہے نا براوز کا بٹن جس سے آپ کا ونڈو کی چیزیں کھل جاتی ہیں آپ کو اگر یاد شو اب یہ والا شو پاتھ کے کس جگہ پڑی ہے وہ ہمیں پاتھ بھی شو کرے اور یہ اب مہارا جاتا ہے جنا ایکزٹ ٹھیک ہے سمجھ آئی نا اور پاتھ کس میں شو کرے ہم لوگ ادھر سے ٹیکس باکسٹ لے لیتے ہیں جس کے اندر ہمیں پاتھ شو اتنا بھی لنگا پاتھ ٹرائٹ ٹھیک ہے شو پاتھ براوز ایکسٹ ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے ہیں جناب اپنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہماری ہوتی ہے نا یہ دکھ فر اگزیمپل میں یہاں پہ رائٹ کلک کرتا ہوں اپنے اس کے اوپر اور مینج کرتا ہوں مینج کرنے کے بعد ٹھیک ہے یہ تو خیر دوسری چیز کھل گی ایک اوپن کا ہوتا ہے بٹن آپ کے پاس کہ یار اوپن کرو اور سلیکٹ کرو فر اگزیمپل کوئی ایسا پروگرم جس کی میں اگزیمپل آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ والی فائل اوپن کرو چلو میں ابھی دکھاتا ہوں وہ ڈائلاغ اس میں ہی کھلتا ہے تو آپ کو میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم اس کا ایک اوبجیکٹ بنائیں گے ڈائلاغ ریزلٹ کا ٹھیک ہے ٹی آر اس کا اوبجیکٹ بنا لیتے ہیں کہتا ہی اوپن فائل ڈائلاغ 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 شوالوق 1 شوالوق شوالوق کہ میں دیکھنی موپر دیکھنے مختلفہ میں دیکھنے ایک منٹ میں اس کا دیکھوں کہ یہ چلیں جائے چلو جی یہ سی طرح ہم لوگ چلتے ہیں یہ اپن ڈائلوگ 1.show ڈائلوگ دیکھتے ہیں مکمل کوڈنگ کر کے شاید یہ اس کے آگے کوڈ ادر واریز تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں ایتے جی ایف آپ کا جو ڈی آر ہے جو ایکوال ایکوال ہے ڈائلوگ ریزلٹ ڈٹ ڈاڑ ڈوٹ ڈوکے کے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے ادروائز موسیقی 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 ٹھیک ہے ہاں پہلے ہی ہے نایم اس کا کوئی سو نہیں ہے ہم ایک نیو بنا لیتے ہیں اپنا اپن ڈائلاغ کا اس کا اوبجیکٹ بنا لیا ہم نے 1 کا ٹھیک ہے فر اگزیمپل ہم اس کو بھی open dialogue میں کہتا ہوں جی open file dialogue 1 کے نام سے ٹھیک ہے یہ بنجے میں اس کو کر لیتا ہوں copy اور یہاں پہ کر لیتا ہوں paste یہ والا کام ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہمارا جو جانا وہ dialogue open ہو جی ٹھیک ہے اور open ہونے کے بعد کیا کرے کہ جیسے ہم اس پہ click کریں open ہو جی ٹھیک ہے اور اگر ہمارا dr equal equal ok کا ہے ٹھیک ہے ہم ok دباتے ہیں تو پھر کیا ہو pbx ہمارا جو picture box picture box 1 picture box 1 dot image اس کے اندر آجیں کہاں سے کہاں سے equal image dot from file کہاں سے جہاں سے ہم open کریں گے open dialogue one جس کو ہم نے ابھی open کیا ہے dot file name اس کا جو ہے وہ والا سارا اس کے اندر open ہو جی ٹھیک ہے picture box کے اندر جو ہم دیں گے وہ open ہو جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا دوبارہ تھوڑا سارا رواہ اس ترکی ہے میرا کارڈن ٹھیک ہے enable ہے اچھا جی یہ ہم نے ایک object بنا لیا اوپر open file dialogue open dialogue 1 کے نام سے اس کو کہا کہ یہ بھی ہمارا ایک نیا open dialogue ہے dialogue 1 ایک open نیا object ہے اس کا class کا یہ آگے new ہم نے اس طرح بنا لیا پھر ہم نے کہا جی ڈیالاگ کا جو result آئے گا وہ ڈی آر کے اندر آجے گا ٹھیک ہے اور dialogue جو ہے نا show ہوگا تو اس میں سے وہ یہ open کرے گا اور جو ڈی آر ہے ہمارا اگر وہ equal equal okay کے آئے تو picture کو وہ اٹھائے اس کی جگہ سے جو ہم نے open کیا اس کے اندر ٹھیک ہے dialogue کے اندر اور وہاں سے picture اٹھا کے picture box کے اندر کیا کرے لوڈ کر دے ٹھیک ہے آپ دیکھو میں ہم کرتا ہے اس کو rebuild run ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ مارا آ گیا یہ مارے picture بک کچھ نہیں میں browse کرتا ہوں تو یہ dialogue کھلے گا بھی میں browse کرتا ہوں یہ دیکھو یہ والا dialogue ہمارا open ہوتا ہے فائل نظر آیا سمجھ آئی سمجھ آئی ہے نا ٹھیک ہے تو یہ والا open ہوگا اب میں اپنی پورے computer سے select کر سکتا ہوں میری pictures کھا پہ پڑی ہیں کوئی picture بھی پڑی ہوگی میں آر جنہا ہمارے کوئی بھی چیز پڑی ہے میں ایک زیمپل یہ والی picture ہے ٹھیک ہے میں یہ لے لیتا ہوں open کرتا ہوں اکے کیا تو یہ دکھو اس کے اندر اس نے picture کیونکہ picture بڑی ہے سائز میں تو اس نے کیلوک اس کے اندر لوڈ کر دی ہے نا ٹھیک ہے اور کوئی ہم نے براوز کر کے کوئی اور اگر لگانا چاہتے ہیں آپ کوئی سیمپل سی چھوٹی سی گاڑی کی آئیکن ڈائی یہ دکھو گاڑی کی picture آگی ٹھیک ہے تو یہ والی چیز ہم لوگ پورا open کر کے یہ dialogue اس کو بولتا ہے کہ dialogue open کرنا اب ہم path بھی show کرنا چاہتے ہیں کہ یہ picture پڑی کہاں پہ آیا یا ہمیں path بھی show کریں جیسے ہم double click کریں path کے اوپر تو ہمیں path show کر دیں میں کرتا ہوں double click اس کے اوپر اور اب ہم یہاں path کا code لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو path کا code simple ہے ہم text box میں show کرنا text box 1 کے اندر path show کرنا ہے na تو اس کی txt equal ہم کریں گے کہ جو ہمارے text box txt ہے وہ equal ہے open file dialogue 1 dot کہتے ہیں جی اگر ہم اس کو initialize کر دیتے ہیں یہاں سے globally کیونکہ یہ ابھی اس button کے اندر ہے تو یہ دوسرے button کے اندر access نہیں ہوگا ہم اس کو اگر ادھر initially ادھر جا کے paste کر دیتا ہوں اور rebuild کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جا کے دیکھتے تو اب یہ globally ہمیں access ہوگا open dialogue 1 dot file name ٹھیک ہے جی سوری اس کا ہمارا ہے terminator تو ہمیں وہ text box کے اندر بتائے گا کہ اپنے file اب یہ اٹھائی کہاں سے picture ٹھیک ہے ہم لوگ کہتے ہیں جناب میں run کرتا ہوں run کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں browse کر کے ہم کہتے ہیں ہمیں وہ گاڑی دکھا دے یہ گاڑی آگی ٹھیک ہے ہم نے یہ picture لگا دی اس کے اندر ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے show path بھی کر دے کہ path پہ پہ picture پڑی ہے میں show path click کرتا ہوں تو وہ دیکھو کہتا ہے c کے اندر user administrator administrator اندر پھر آگے یہ nam ہے اس کا .png اس کی extension سمجھ آئی کوئی confusion اب سمجھ آگی نا اس کو اپنے یہ والے کو کلوز کریں تو بہت لمبی چوڑی اس کے اندر ہوئی ہی ٹھیک ہے وہ ہم نے آپ open dialog file open کے لیے وہ dialog open ہوتا ہے اس کی ایک c sharp میں class ہے اس کا object بنا لیا ٹھیک ہے پھر اس object برابر اگر ok کرتا ہے ڈیا equal result ok ہے تو پھر اس picture box میں لگایا ہے اس کے اندر تم اس file name کو اٹھاؤ اور جا کے load کر دو image کو ٹھیک ہے اس کے اندر وہ image load ہو جاتا ہے پھر ہم نے کہا جی اگر click کھر تا show path کا simple txt box show بھی کر ھیک ہے اور simple اگر ہم exit پہ click کر تو application dot exit وہ کر دیں ٹھیک ہے اور then کیا کریں کہ ہمیں کہ لو کہ اس کے اوپر جب ہم exit کریں تو ہماری جو اوپن کریں براوز کر کے ہم کوئی اور picture اگر لانا چاہے پہ 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 چاہے کہ اور picture پہ 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 جی میں سارے ڈر پہ ہماری پہ کچھ پہ 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 یہ بہت سالکب ہے ہم شو پاتھ کرتے ہیں تو پاتھ بتائے گا پالا ڈاٹ پی جے پی جی یہاں پہ پڑھئیے ٹھیک ہے پورا پاتھ اس نے بتا لیا اگزٹ کرتے ہیں تو اگزٹ پہ چلا جائے ٹھیک ہے تو یہ تا ہمارا ڈائلوگ باکس کا پکچر باکس کا کیسے یوز کرتے ہیں اور پھر ہم نے ڈائلوگ باکس کا اپن ڈائلوگ باکس کا وہ ہمیں کیسے یوز کرنا ہے وہ سارا سسٹم جانا وہ اس کے اندر آجاتے ہیں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ اس ہی کام ہے پہلے اس وقت لیکچر کو ہم لوگ کرتے ہیں کہ لوگ کے تھوڑا سا وائنڈ اپ اور پھر اس ہی کام لوگ کہ لوگ کے سیٹ اپ بناتے ہیں اس ہی پروجیکٹ